اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اسد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو چلیے آج کچھ انباکسنگ کر کے دیکھتے ہیں کسی گیجٹ کی اور وہ جو گیجٹ ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے ائرپورڈ آئی ٹویلپ دوستو یہ والے ائرپورڈ ہیں یہ آپ کو مارکٹ میں کافی جگہ سے مل جائیں گے آپ لوگوں نے ان کو پہلے سے بھی دیکھا ہوگا تو ان کے کافی سری سیریز جہاں وہ آئی تھی آئی سیون آئی سیکس آئی نائن اور دوستو اس وقت آئی الیون کے بعد فائنلی آئی ٹویلو جہاں وہ ہمارے پاس مارکٹ میں آ چکا ہے اور اس کو ہم جہاں وہ بائے کر کے بھی لے آئے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے مبائل فون کے پر مل سکے فرنڈز ان ائرپورٹس کا ڈبا جہاں یہ میلے ہاتھ میں ہے تو یہ ہے آئی ٹویلو جو کہ آپ کو ان کا ایک نیا ورژن آیا ہے جس کے اندر یہ ٹچ سینسٹیو ہیں ٹچ سے چلتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ اس کے اندر جہاں وہ کوالٹیز بتا رہے ہیں جاؤکہ ان کے مارکٹنگ کر رہے ہیں تو فرنڈز اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ بلوڈت 5.0 ہے اس کے علاوہ آپ ان کی جو بیٹری ہے وہ بتا رہے ہیں کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ اوٹو پیرنگ ہے اور کافی زیادہ فیچرز ہیں ٹچ سینسٹیو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ساری فیچرز آپ کو اویلیبل اس کے اندر ملیں گے تو دوستو چلیے جلدی سے ان کے ڈبے کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ائرپورٹس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو اچھی ہے اور کیا بری ہے اور ان کے پروز اور کونز کے بارے میں جانتے ہیں تو فرنڈز چلیے ویڈیو کو بقاعدہ شروع کرتے ہیں جہاں تو دوستو یہ ہمارے وہ آئی پوڈ جن کا نام ہے آئی ٹویل اور اس کی ہم ابھی انباکسنگ جہاں وہ کرتے ہیں تو بڑے سمپل سی ان کا جو ڈبا ہے وہ بنایا ہوگا ہے یہاں پر ہلکیل کیزن کی برینڈنگ وغیرہ جہاں انہوں نے کی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہی کام کی چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ ان کا موڈل ہے اس کے بعد یہ ڈی سی کرنٹ کے پر چلتا ہے 2.4 ایمپیئر اس کا جو ٹاک ٹائم ہے وہ 2 to 3 آورز ہے اور چارجنگ ٹائم جہاں یعنی جو اس کا پروڈیکٹیو کیس ہوگا وہ 40 منٹ کے اندر جہاں وہ چارج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ چلے گا تو دوستو یہ اس کا سمپل سا بوکس ہے جلدی سے اس بوکس کو اپن کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمارے جو آئی پوڈز ہیں وہ کس طرح کے ائرپورڈ ہمارے نکلتے ہیں تو فرنڈز اس بوکس کو کر ہم اپن کریں تو یہاں پر سمپل سا اس کے اندر ایک ائرپورڈ جہاں وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے بوکس ایک کیس ہے اس کا اور اس کے اندر آپ کو ایک جس کی چارجنگ کیبل ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو اس کی جو چارجنگ کیبل ہے یہ ایک لائٹننگ کیبل ہے یعنی جو آپ آئی فون کو جس کیبل کے ساتھ چارج کرتے ہیں وہی کیبل سے آپ اس کے اس باکس کو بھی چارج کر سکتے ہیں باکس کے نیچے والی سائیڈ میں آپ کو یہاں پر چارجنگ کا جو پورٹ ہے وہ مل جاتا ہے تو آپ اس میں اسے لگا کر اس طرح سے آپ اسے چارج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہو گئے ہمارے ہیں ان کے ڈیزائن کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر باکس کافی جہاں وہ اچھا بنایا ہوا ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا باکس جہاں اس کی بیلڈ کوالٹی کافی اچھی لگ رہی ہے اور باکس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا بٹن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس بٹن کو آپ دبائیں تو آپ اس کی بیٹری وغیرہ کے بارے میں جان سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی کچھ اس طرح سے لائٹ جہاں وہ بلنک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرنڈز اس باکس کو اگر ہم اوپن کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس ہمارے یہ آئی پورڈز ہیں جو کہ پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ ریڈ کلر کی لائٹ جال رہی ہے یہ چار جہاں ہو رہے ہیں تو فرنڈز ان کو ہم جلدی سے باہر نکال لیتے ہیں اور یہ اس کا باکس ہے اور اس کو آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر نیچے والی سائٹ سے یہ مگنیٹک ہیں یعنی اگر آپ اس کے کیس کے اندر واپس سے رکھیں گے تو یہ ایزیلی جا کر اس جگہ پر خود سے آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یعنی مگنیٹک سے اور کافی جو اچھی ان کے بیلڈ کوالٹی اس کی وجہ سے بھی کافی اچھی لک جو ہے وہ لگتی ہے یعنی یہ اگر آپ کا باکس مثال کے طور پر کھلا بھی ہوگا تو اس کے مگنیٹک ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ائرپورٹز ہیں وہ باہر نہیں گرتے اور دوستو اس کا جو یہ ڈھکن ہے یعنی جو اس کا پوپ اپ ہونے والا یہ ایک یونٹ ہے تو یہ بھی مگنیٹک سا ہے اور کافی اچھا جو ہے اس کا ریسپونس ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اس طرح سے ہلانے کی کوشش کریں تو یہ اوپن نہیں ہوتا جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ آپ کی پاکٹ بغیرہ بھی اگر پڑا ہوا ہے تو آپ کو یہ آپ کی گرنے کا جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور دوستو اب ان کو ہم نکالتے ہیں اور انہیں جب وہ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو فرنڈز کنیکٹنگ کا یہ ہے کہ آپ کو جب آپ ان دونوں کو اکٹھے نکالیں گے تو دونوں آپس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک ساتھ رکھنے پڑیں گے اس کے بعد ان کا جو پیر ہے وہ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے موبائل فون کے ساتھ انہیں اٹیچ کر سکتے ہیں تو جلدی سے میں آپ کو موبائل فون کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم اپنے موبائل فون کو یہاں پر اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے موبائل فون کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا جو بلو ٹوٹھ ہے اس کو آن کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کی بلو ٹوٹھ جا اس کو آن کر لیا ہے اور آن کرنے کے بعد ہم اس کی بلو ٹوٹھ کو یہاں پر بلوٹس والی سیٹنگز کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے ائرپورٹس ہیں ان کو اگر ہم بلوٹس اٹیج کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا جو موڈل ہے وہ یہاں پر نہیں آرہا یعنی ان کا موڈل ہوگا آئی ٹویل تو آئی ٹویل ہمارے پاس نہیں آرہا بکوز اس وقت جہاں یہ اوف ہے تو ان کو آن کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ یہاں پر ٹچ سینسٹیو ہیں تو آپ ان کو یہاں پر پیچھے وری سائیڈ میں تھوڑی سے دیر کے لیے آپ ہلکا سے ان کو پریس کر کے رکھیں تو یہ جو ہمارے ائرپورٹس ہیں یہ اسی ٹائم جہاں آن ہو جائیں گے اور یہ بوٹ ہو کر اس سے آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لائٹ آف ہو گئی اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے پریس کر کے رکھتے ہیں تو ہماری جو لائٹ ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر میری ایک اور جو دوسری ڈیوائس ہے وہ یہاں پر کنیکٹڈ ہے تو اس کو ہم جلدی سے یہاں پر ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ سرچ والا بٹن پریس کریں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی ٹویلو کا جو آ چکا ہے نام تو اس نام کے پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے یہ جو ائرپورٹ ہیں یہ کنیکٹ ہو جائیں گے آپ کے موبائل فون کے ساتھ اور اب آپ جو بھی یوز کریں گے وہ آپ کے ائرپورٹ میں سے اس کی آواز جا ہے وہ آئے گی اور ان کی جو آواز کی کوالٹی ہے اس کو بھی میں آپ کے ساتھ جاہاں بڑا سا شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر میں کوئی میوزک جاہاں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں تو دوستو یہاں پر جس طرح یہ ایک نات میرے پاس چل رہی ہے تو اس کو ہم یہاں پر اس کے ساتھ سن کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس آواز آ رہی ہے یا نہیں تو دوستو یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اس کی آواز کو سن پا رہی ہوں گے مگر یہاں پر مجھے اس کی اچھی خاصی آواز جا ہے وہ آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ائرپورٹ کو اپنے موبائل فون کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سستے پرائز کے اندر کوئی اچھے وائرلس ہینڈ فری جا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو یہ والی ہنٹ فری جا ہے وہ کافی زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ ان کے پرائز بھی کافی زیادہ کام ہیں اور یہ چلتے بھی کافی زیادہ اچھی ہیں تو اگر آپ ان کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دراز کا لنک دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کریں اور آپ ان کو ایزی لی وہاں پر دراز سے بائے کر سکتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ سستے پرائز کے اندر تو اس طرح سے ہم ان کو واپس ان کے اندر جا وہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر یہ دوبارہ سے چارج ہونا جائے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی ہمارے وہ ائرپورٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا جیہاں تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی انباکسنگ جائب اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس کی بیلڈ کوالٹی بھی کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مارکٹ سے آپ کو یہ پندرہ سو دو ہزار کی پرائیسز کے اندر بھی مل جاتے ہیں مگر آپ کو میں کچھ دراز کے جو لنکس ہیں وہ پروائیڈ کروں گا جن کے اندر آپ کو یہ تقریباً سات سو سے آٹھ سو کی پرائیس رینج کے اوپر بھی مل جائیں گے کیونکہ کچھ دکانوں والے جہاں کچھ شاپس والے اس پر ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں تو آپ کو یہ سات آٹھ سو کے اندر بھی مل سکتے ہیں تو دوستو جہاں سے میں نے کیا ہے اسی شاپ کا میں لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ اسی شاپ سے ڈائریکلی بائے کر سکتے ہیں دراز سے تو دوستو تی دو سے تین دن کے اندر یہ جو ائرپورٹس ہیں یہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر وہ بھی اس طرح کے کوئی سستے ائرپورٹس دھونڈ رہے ہیں تو ان کو آپ یہ والا لنک جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس لنک کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ایزی لی وہاں سے بائے کر لیں تو آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لیدیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم